بسم اللہ الرحمن الرجیم وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم سنات آتے اور انہوں نے تمام دنیا میں اپنے آتاؤں مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہنے والوں میں اضافہ کرنے کے لئے انہوں نے ہر ذوت اور ہر طبیعت اور ہر مزاج کے لئے مختلف قسم کی چیزیں گئیں تاکہ لوگ ان کو سنیں اور سن کر ان کی اصل قدیمی تریڈیشنل اور جو ان کا اصل مقصد تھا کہ وہ توحید کی توحید کا پرچار کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کا سب لوگوں کے دلوں میں چراب روشن کرتا تو وہ اپنے مقصد میں اللہ کی حطا سے وقوبی کامیاب رہے جیسا کہ بائیس سال گزر جانے کے بعد میں آج ہم جیسے لوگ جن کام سے کوئی خونی یا براہ راست کوئی تعلق نہیں لیکن روحانی طور پر ایک ایسا مضبوط تعلق ہے جس کو ہم پروز حشر بھی اپنے ساتھ پائیں گے یہ تعلق وہ تعلق ہے جس تعلق کی عصبت سے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہنسی ہوئی ہو رہی ہے ہوتی رہے گئی تو خان صاحب کی خدمت میں آپ کی اجازت سے خان صاحب کی پڑی ہوئی ناشی حضرت مظفر الدین مظفر وارسین رحمت اللہ علیہ کا خلام مشہور زمانہ جو آپ بہت سے قوال ہوگا اور دیگر گائے اس کو گا رہے ہیں تو چند اشار آپ کی خدمت میں میں بھی پیش کرنے کی صحبت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو سماتھ فرمائیں تو گو جا من گو جا گو جا گو جا گو جا آآآآآ... جو تیری نحمت کا منکر ہو وہ میرا دل ہو نہیں ماغنا جس کو نہ آئے وہ کوئی سائر نہیں اے کرم پرور کرم میرے گناہوں پر نہ جاؤ یہ ہم کے قابل ہوں میں انسان کے قابل نہیں تو عمیر ہے حرم تو عمیر ہے حرم تو عمیر ہے حرم میں فقیر اعجم تو عمیر ہے حرم میں فقیر اعجم تیرے گناہ اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گناہ اور یہ لب میں طلب ہی طلب جوا تاری اٹھا پتک چھم کی words جاستان پتک چھم پتک چھم پتک چھم پتک چھم انہام ہے جامعہ تیرا قرآن مہا ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر یار مطلع آلم ممبر تیرا عرش بری ممبر